موسیقی بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے شام ہو رہی تھی ماں نرمدہ کا درش بے حد ہی منورم لگ رہا تھا ماں نرمدہ کے مکھ مندر تک کا سفر کافی اتار چڑھاو والا رہا ہم وہاں سے لوٹ کر پھر تٹ پر آ چکے تھے اور یہاں پر بھی ہم نے لوگوں کی سمسیوں کو جانا موسیقی نربسن میدان میں لیٹی ہوئی ہے جو ندی پتھروں سے اوٹ میں جا کر بدھی آتی تو ہے سنسکار دھانی میں سکتے ہیں اس بھیل پوری والے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے آئی جانتے ہیں کیا ہے اس کی کہانی ماں نرمدہ کے تٹ پر آنے والے بھکتوں کی منوکامنائیں تو پوری ہوتی ہیں لیکن کیا سرکار جو منوکامنائیں لے کر ستہ میں آتی ہیں کیا وہ لوگوں کی منوکامنائیں پوری کرتی ہیں اسی کو ہم پتہ کرنے کی خوش میں نکلے ہیں اپنے آپریشن روٹی کے تحت ہمارے ساتھ یہ بھیل پوری بیچنے والے انیل گپتہ موجود ہیں یہ کافی گریب ہیں پورے ٹائم بیچتے ہیں دھندہ کرتے ہیں اس کے بعد دو وقت کی روٹی نصیب ہو پاتی ہے کیسے نصیب ہوتی ان کو روٹی چلی ہم انسوشتے ہیں کیسے آپ اپنا پورا جیون یاپن کرتے ہیں مسائی اس سے کرتے ہیں کتنے پریوار میں لوگ ہیں آپ چار لوگ ہیں تو کہاں رہتے ہیں پورے سب سیدھی میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پر یہاں پر گائیں ہیں یہی کرنے کا گھنے اچھا آپ کے گاؤں کی استطیق کیا ہے آپ بتائیے گاؤں کی استطیق نہ ہمارے گھر میں لائٹ ہے نہ راسن کارڈ بنا ہے نہ روڈ ہے یہاں پر آپ کہاں رہتے ہیں یہاں پر گوہل پور بستی نمبر ایک تھانا کی پیچھے رہتے ہیں وہاں کی کیا استطیق ہے وہاں کی بس قرائے سے رہتے ہیں ماہ کان ہاتھ چاہتے ہیں سبجی میں کیا بناتے ہیں آپ سبجی لوھی ٹماتر سبجی ہے لوڈ سبجی کھاتے ہیں کتنے مہنگی ہے سبجی سبجی ہوگا بیس روپے کلو آلو لیتے ہیں اور تیس تیس پہچ سپے لو ٹوماتر چلپاتی ہے 1 کلو آلو 4 5 دن چلتی ہے 45 دن آلو چلپاتی ہے بلکے جارتے ہیں دو ڈیرز ہو جاتا ہے اور آپ کلے گھر میں ہے کیا یہاں اکیلے ہیں باقی سب گھر میں کھیتی کسانی ہاں تھوڑا بہت ہوتی تھوڑی بہت کھیتی کسانی ہوتی ہے تو دیکھئے انیل گپتہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت کھیتی کسانی ہوتی ہے یہاں پر جیوانی اپن کرتے ہیں دو بات کی روٹی کرتے ہیں لیکن گاؤں کے ستیب ان کے اچھی نہیں ہے سڑکے یہاں پر وہاں کے اچھی نہیں ہے لائٹ ان کو ملتی نہیں ہے وہاں پر اور سبجی آلو بناتے ہیں ہوئی چار فانس دن چلتی ہے کلو آلو لاتے ہیں مہنگائی ہے کھرے تو کرے کیا یہ ہے آپریسن لوٹی کی ایک حقیقت ہے اچھا آپ یہ بتائیں آپ رہدان دعوے کیے جاتے ہیں سرکار دعوے کرتے ہیں کہ رہے ملے گا آپ کو کیا رہا رہی ملتا ہے نئی ملتا ہے کیا رہی ملتا ہے کیای رہی ملتا ہے کیا رہی ملتا ہے آپ گئی رہی ملتا ہے نہیں گائے گا دو بار میں نے پریاست کیا تو نہیں بن پایا تو راسن کارڈ بنانے کی کوشش تو انہیں بہت کی کہ راسن مل جائے جو بات کی جاتے ہیں ہاں پر خاص سرکشہ کی فوڈ سکریٹی ویل کی بھومی ادھگرن ویل کی اٹل جوتی کی یہ سب سبیدھائیں مل سکتی لوگوں پر لیکن کیسے ملے گی اب بتائیے نا ان کے کارڈ ہی نہیں بن پاتے ہیں اور کارڈ نہیں بنے گے تو ان کو دردر کی ٹھوکر کھانے پڑے گی کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا اگر گریبوں کے اسٹیتی یہیں پر ختم نہیں ہوتی میں ابھی آپ کو اور گریبوں سے ملنا چاہوں گے جو ماتا جی ہے آپ نے پھول کے دوبارے لاتے ہیں ان کے ساتھی جانتا لوگ میں کیا ان کے ساتھی تھی آپ نے شکل تلا جی کتنا سبیدھائی ہوگیا آپ کو یہاں دس بارہ سال ہو گئی راشن ملتا ہے آپ کو نہیں ملتا ہوتا 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 نہیں بنا نہ تو ان کو راشن ملتا ہے نہ ہی ان کا مدداتا پہچان پتر بنا ہے تو آخر کیسے اس بھارت میں سب کو کھانا دینے کی بات ہوتی ہے نہ ہی ان کا پہچان پتر ہے نہ ہی مدداتا کاڑ دی اور بتائیے اور کتنے لوگ آپ گھر میں ہیں ہمارے گھر میں تو دس آدمی تو دس آدمی ہیں اور آپ کے اور کون کون ہے جو کماتا ہے آپ کے لائے ادھر نہیں یہ مہاراست میں ہیں لڑکے آپ اکیلے ہیں آپ اکیلے ہیں آپ اکیلے آپ اکیلے کیسے پہنچے آپ ہم آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں ہمارے دکان کا رکھی تو آتے کہہ رہتے ہیں آنے والے کب آپ یہاں پہنچیں وہاں کے دس سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہمارے دس لوگوں آپ اکیلے یہاں پر ہوں اکیلے ہوں ایسے اکیلے کیوں ہو یہاں پر شاید ان کے دل میں وہ درد ہے جو یہ ہمیں بتانا نہیں چاہتے ہیں چاہد اسی سلسلے میں دس سال پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں اور آج گھر میں دس لوگ ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ اکیلے جیوانیاپن کر رہی ہیں یہ مالا کے دکان چلا رہی ہیں یہ ماتہ رام کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن باتوں باتوں میں ان کا درد سامنے آ ہی گیا یہ ماتہ رام بتا ہی گئی کہ یہ کن حالاتوں میں رہ رہی ہیں یہاں رکھیں گے ایک بریک کے لیے یہ کائرکرم ابھی جاری ہے موسیقی موسیقی